اسلام علیکم نیو نیوز کے ساتھ میں ہوں فیضان احمد بارٹھر ڈیز آپ میں مولا عزقی ابھی آپ کو بتائیں شمالی وزرستان سے قومی اسمبلی کی حلقہ این اے چالیس کا نتیجہ آ گیا محسن دعویر تیسرے نمبر پر رہے جے یو آئی کے مفتی مس سباہ الدین بیالیس ازار نو سو چرانوے ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں آزاد امیدوار اور انگزیب تینتیس ازار آٹھ سو باون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے انڈی ایم کی محسن دعویر بتیس ازار سات سو ارسٹ ووٹ ہی لے سکے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو شمالی وزرستان کے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے چالیس کا یہ نتیجہ ہے محسن دعویر تیسرے نمبر پر رہے ہیں جے یو آئی کے مفتی مس سباہ الدین بیالیس ازار نو سو چرانوے ووٹ لے کر کامیاب رہے آزاد امیدوار اور انگزیب تینتیس ازار آٹھ سو باون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر جبکہ انڈی ایم کے محسن دعویر بتیس ازار سات سو ارسٹ ووٹ ہی لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو شمالی وزرستان سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے چالیس کا نتیجہ آ گیا ہے محسن دعویر تیسرے نمبر پر رہے جے یو آئی کے مفتی مس سباہ الدین بیالیس ازار نو سو چرانوے ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں آزاد امیدوار اور انگزیب تینتیس ہزار آٹھ سو باون ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ انڈی این کے محسن دعویر بتیس ازار سات سو ارسٹ ووٹ ہی لے سکے شمالی وزرستان میں محسن دعویر کا انتقاب نتائج کی خلاف احتجاج زرائے کے مطابق محسن دعویر کے ساتھیوں نے احتجاج کے دوران آرمی کیمپ میران شاہ کے گیٹ پر بلا اشتیال فائرنگ کی جس پر پولیس نے شہر پسندوں کو منتشر کرنے کے لیے جوابی کاروائی کی زرائے کے مطابق شہر پسندوں نے سیاسی فائدے کے لیے پرتشدد احتجاج کا راستہ اختیار کیا ہے اپڈیٹ کریں آپ کو شمالی وزرستان میں محسن دعویر کا انتقاب نتائج کے خلاف احتجاج زرائے کے مطابق محسن دعویر کے ساتھیوں نے احتجاج کے دوران آرمی کیمپ میران شاہ کے گیٹ پر بلا اشتیال فائرنگ کی ہے بیورو چیف اسلام آباد جاویر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں سیچویشن کے حوالے سے جی جاویر دیکھیں محسن دعویر نے اپنے ہمیوں کے ساتھ یہ احتجاج کیا تھا اور شمالی وزرستان جو آرمی کیمپ ہے اس پر حملہ کرنے کوشش کی اس کی گیٹ پر جو ہے یہ لوگ پہنچے اور بلا اشتیال فائرنگ کی گئی جو پولیس ضرائع ہیں جو بھی وہاں سے خبریں آرہی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ شخص سمدو کی فائرنگ سے تین پولیس حلقار جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور کئی دخمی بھی ہیں ان شخص سمدو کے پاس اطلاع تھا جنہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور اس فائرنگ سے تین پولیس حلقار جو ہے وہ شہید ہوئے اس اشتیال انگیزی کا مقصد جو ہے وہ سیاسی مقاصد کا حصول تھا اور جو پریشر ٹکٹس ہیں اسے استعمال کیا جا رہا تھا اور پریشر ڈال کر نتائج جو ہے جو انتخابی نتائج تھے اپنے اپنی مردی کے نتائج جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کی جاری تھی اس موقع پر جو ہے وہ درجنوں مظاہرین جو اس اتجاج میں شامل تھے ان شخص سمدو کے پاس اطلاع تھا اور اسی اطلاع سے جو ہے پہلے مظاہرین کو پہلے اشتیال دلائیا گیا پھر بعد میں فائرنگ کی گئی اور جس فائرنگ سے جو ہے تین پولیس حلقار شہید ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا